بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سان آمیر کیسے آپ سب امیدے کے خیریت سے ہوں گے آج ہم مرنے جارے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی کلیانی بریانی جو بہت ہی کم مسائلوں کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے تو یہاں پہ ہم نے ہاپ کپ کے قریب آئل گرم کر لیا ہے آئل گرم ہو گیا اس کے علاوہ ہم نے لیے دو اسمال چائز کی آنین لے اس کو سلائس کر کے لکھا اور اس کو گولڈن فرائی کریں گے پیاز اچھی گولڈن فرائی ہو گئی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں کالی میں سے چھے سے ساتھ کچھے ساتھ شکPOڈ ن کچھوں میں بھی ساتھ کو گیا اس کی ٹیسپوس ہو گیا 650 گرم چکن لیے اس کو واش کر کے رکھا باتا ہے اس میں اٹھ کر دیں گے کالا زیرہ اس میں اٹھ کر دیں گے ہاف تی سپون اور اچھے سے اس کو بھون لیں گے تاکہ چکن کا کچھا پنجو ہے وہ ختم ہو جائے چکن اچھے سے یہاں پہ بھون گیا اب اس میں اٹھ کر دیں گے 3 ٹیمارٹر ہم نے لیے تو اس میں اٹھ کر دیں گے 1-4 ٹی سپون ڈالیں گے اس میں دار چینی کا پاوڈر پاسی میچے ڈالیں گے اس میں 1 ٹی بل سپون نمک ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون 1 ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی پاوڈر اٹھ کر دیں گے اور ان تمام چیزیں کو ڈالیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر چکن کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ ٹیمارٹر اچھے سوفٹ ہو جہاں اور مسالہ بھونجر یہاں پر چکن کو اچھے سے سوفٹ ہوگا ہے یہ دیکھ سکتا ہے اب ہم اس کے اندر اٹھ کر دیں گے ایک پاو کے قریب ہم نے دہی اٹھ کر دیں گے 8 سے 10 اس میں ہری مرچے اٹھ کر دیں گے اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور اسے کور کر کے پکنے کے لیے دیں گے تاکہ جو کسر رہ گئے یہ چکن میں وہ اچھے سے گل جائے یہاں پر ہمارے پاس بوائل کیا ہے ہم نے تقریباً تین کپ کے قریب چاول لیے تھے ان کو پہلے ہم نے واش کر کے اچھے سے بھگو دیا تھا اس کے بعد اس میں زیادہ سا پانی ڈالتی اس کے اندر 2 ڈیبل سپون ڈالا تھا اور 2 سے 3 پتے ڈالے تھے ایک بادیاں کا پھول ڈالا تھا اس کے اندر اور بڑی الائچی ڈالی تھی 2 سے 3 پتے ڈالی تھی درچین کی سٹک ڈالی تھی 2 تقریباً اور زیرہ ڈالی تھی 6 سے 7 پتے ڈالی تھی اور اس کو بوائل کر لیا تھا یہاں پر تقریباً 90% تک چاول بوائل کیے ہم نے چکن کو پکتے ہیں یہاں پر 10 منٹ ہو گئے یہ دیکھیں آپ اس پر ڈال دیتے ہیں پودینہ تقریباً ایک بٹھی کے قریب ہم پودینہ مکس کریں گے ملکس 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 کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کسیم کو مسالہ بھول گیا ہے بہت ہی ایزی اور سیمپل ریسیپی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبسکرائر کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کیجئے اپنی پانی آچار ملہ جلے نے اوبار لانے شروع ہوگی اب ہم اس پر چابلوں کی تہہ لگاتے ہیں اب اس پر تہلی ہوئی پیاز کر دیتے ہیں تھوڑی سی رکھی ویتی ہم نے یہاں پر تھوڑا تھوڑا سی اس پر food coloring ہاں پہ ہم چھڑک دیتے ہیں تھوڑی سی پودینے کے پتے بھی اٹھ کر دیتے ہیں اور بس اسے کور کر کے دمپر لگائیں گے 1 ٹیبلی سپون کی اوڑا water یہ رہ گیا تھا یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور بس اسے کور کر دیتے ہیں اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو low flame پر بلکل پکانا ہے پھر یہ ریڈی ہو جائے ہیں یہاں پہ تقریباً 15 منٹ ہو گئے اب ہم بریانی کو چیک کر لیتے ہیں بیانی ایک دم ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں بہت ہی دبدست قسم کی مسالے دار بیانی بن کر تیار ہوئی ہے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی جٹ پر ریسپی ہے اللہ حافظ